کوئی میزائل تھا یا یہ کوئی کس طرح کی شہر تھی اور اس نے کیا کیا نقصان پہنچا ہے ڈی جی صاحب نے کیا وزار کی اس کی انڈیا کی طرف سے پاکستان کی جو ڈی جی ایس پی آ رہا ہوں نے بتایا ہے کہ انڈیا کی طرف سے ایک ہائی سپیڈ فلائنگ اوبجیکٹ جو ہے ہائی سپیڈ فلائنگ اوبجیکٹ یہ میں کوم آز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ پاکستان کے ایک شہر ہے میاں چنو خانے وال کے نزدیک وہاں پہ آکے گیر ہے اور اتفاق سے وہاں پہ کوئی چیز جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوئی کوئی نقصان نہیں ہوا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سپر سونک جو فلائنگ اوبجیکٹ ہے یہ اس کو ایک میزائل سمجھا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ موسٹ پروبولی ایک میزائل ہے بڑ یہ ان آمڈ تھا ٹھیک ہے جی اب یہ جو پاکستان کے جو ڈی جی ایس پی آ رہا ہے انہوں نے یہ بات کی وہاں نے کہا جی نو تاریہ کو پہنے سات بجے چھ بج کے فیسکس پورٹی پہ یہ اوبجیکٹ پاکستان میں آئی اور پاکستان کے جو ایئر ڈیفینس اپریشن سینٹر ہے جو پاکستان ائر فورس رن کر رہا ہے اس کو انہوں نے اس کو مونیٹر کیا لیکن اس کی بڑے سارے سوال اس سے اٹھے ہیں دوستو مثال کے طور پر اگر آپ وہ دیکھیں کہ وہ کہا جاتا ہے جی کہ جو انڈین پروڈیکٹائل کی جو پروفائل تھی وہ پاکستان کے بارڈر سے تقریباً ایک سو چار کلومیٹر کے اندر انڈین بارڈر سے یہ چیز ایک انیشیل پیک اپ ہوتی ہے this is what ہمارا جو انڈین ہمارے جو ایڈ ڈیفینس سسٹم نے پیک کی ہے اور وہ جو اوبجیکٹ ہے وہ سفر تیک کرتے کرتے پاکستان کے بارڈر پہ آتی ہے اور پاکستان کے بارڈر سے پھر ایک سو چوبیس کلومیٹر اندر وہ خانے وال میں آکے گرتی ہے بارڈر پر انڈیا فلرڈ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اوبجیکٹ فلائنگ اوبجیکٹ جو کہ پاکستان کی طرف آیا ہے اور پاکستان کے سرد کے اندر جو ہے وہ گرا ہے انہوں نے کہا یہ کوئی سوپر سونک میزائل ٹائپ چیز ہے اور ہمیں ابھی تک ہم اس کو ہم نے انسپیکشن کی ہے صحیح طریقے سے ہمیں یہ جتنا کچھ ہم جان چکے ہیں وہ انہوں نے بتایا اور انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کی سرد کے اندر سے انڈیا کی طرف سے یہ والا یہ جو چیز ہے اڑتی ہوئی یہ آئی ادھر لیکن یہ بھارت کی پیدر پر کاروائیاں پہلے سب مرین کو ڈیٹیک کیا پاکستان نے اب جناب یہ جو سوپر سونک میزائل تھا یہ بغیر وارٹ کے آیا تین منٹ تک یہ یہاں پر موجود رہا تو یہ ان کاروائیوں سے کیسے روکا جا سکتا ہے بھارت میں لیکن یہ دونوں جو کاروائییں ہیں نا جو پارلیمنٹ ہاؤس یا پارلیمنٹ لوجز میں جو ہوا اور جو پاکستان کے بورڈرز پر ہو رہا ہے یا پاکستان کی فضائی حدود میں ہو رہا ہے یہ اس کا بڑا گہرہ تعلق ہے آپس میں پاکستان کے اندر انسٹیبیلٹی کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہاں پر جو عدم اعتماد کے جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ امریکہ کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں آپ یورپین یونین کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں آپ خارجہ پولیسی میں دیکھیں پہلے بات تو یہ سمجھنی ہے کہ یہ جو سپرسونک میزال تھا اس کا بار ہیڈ نہیں تھا اور تین دن پہ پاکستان کی ائر سپیس میں رہا تو دنہادی بات تو یہ ہے کہ لیٹنٹ وائیلیشن آف انٹرناشنل لاؤ اور یہ پچھلے چند دنوں میں آپ دیکھیں یہ دوسرا بڑا پرووکیشن ہے انڈین سائٹ سے کہ چند دن میں آپ کو معلوم ان کی ایک سبمری رہی تھی جس کو ہمارے جو سبمری جنٹ ہے پاکستان نیوی کی انہوں نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا اور پھر اس کو واپس جانے پہ مجبور کیا تو آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے وارہ میں وہ ہو ہی اور اس کے بعد اب یہ ہماری ائر سپیس میں یہ ان کا ایک میزال جو آیا ہے اور بیڈاؤٹ ایوکیل وارہیڈ مقصد بیڈاؤٹ ایوکیل وارہیڈ دیکھیں مقصد یہ نہیں تھا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کور وہ کمرشل ایلائنرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں ہاں خشو ہوتا ہے کہ وہ بھی تقریباً 40,000 فیٹ کے پر یہ میزائل تھا اور جو باقی ایر ٹرسک کے کمرشل وہ بھی بیٹوین 35-40,000 فیٹ تو ہوتی ہے فارغمی صاحب یہ اب آپ نے کہا کہ بھارت کو اس کا جواب دینا پڑے گا تو وہ کیا کسی پلیٹ فارم پر دینا پڑے گا وہ کوئی انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہوگا یا پھر یہ بائی لیٹرل ڈائی لگز کی شورت میں دینا پڑے گا کہاں بھارت جواب دے ہوگا اس پر دیکھیں اس پر تو یہ جو ڈیپلماتک طریقہ ہے کہ there will be a very strong protest by the foreign office and maybe کل سوما کہ ان کی انڈین ہائی کمیشنر ہے اور ایک پورا پاکستان کا فارمیل پروٹیسٹ ہوگا اور کہا جائے گا کہ انڈیا جو ہے وہ بتائے کہ یہ کیا انہوں نے کیا ہے یا ان کی کوئی تیسٹ لانچ تھی یہ کیسے پا اور جو رونٹ بتایا گیا ایوی ایم تارک نے پی ایس کے جو سپوکسمن ہے اور کہ کیسے وہ لگ تو یہ رہا تھا کہ بلکلو یہ پلان طریقے سے یہ آیا پاکستان میں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اے ڈیفنسز کو کو چیک کرنا ان کی الیرٹ لیول کو چیک کرنا کہ how do we respond in such a situation اور اسی طرح جو ان کی نیول شپ سامارین آئی تھی اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو اس طرح کے جو کوششل ڈیفنسز ہیں مریٹ ٹائم ڈیفنسز ہیں ان کی الیرٹنسز کو چیک کرنا جائے لیکن ایمپورٹنٹ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس قطعہ ساؤتھ انڈیا میں بورڈرنگ آوار سیندھ ہمارا سبل پاکستان کافی اثر سے ان کی ایکسرسائزز جو ہیں وہ بھی چل رہی ہیں گراؤنڈ ایکسرسائزز ایر ایکسرسائززز تو آپ محول دیکھیں کیونکہ آپ محول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی absolutely not یہ آپ نے کیوں کہہ دیا ہے تو دوسری طرف جو ہمارے بورڈرز ہیں وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے ایک مہینے میں تین ہفتے میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ان کی ایک سبمرین آئی پاکستان کی حدود میں آئی پھر اس کے بعد آج جو پتا یہ چلا کہ جناب ایک انہوں نے میزائل مارا ہے اور یہ بڑا خوفناک حملہ تھا دیکھیں وہ اس کی جو راستہ انہوں نے بتایا ہے وہ وہ راستہ اس نے اختیار کیا ہے جو پاکستان کی کمرشل ائر لائنرز کرتی ہیں اور اس وقت تین جو فلائٹز تھی وہ اس کا ٹائم تھا وہ جا رہی تھی صرف سکسٹی کلومیٹرز کے دسٹنس پر اس کو انہوں نے گرایا ہے جو میہ چندوں کے قریب گرایا آکے تو بورڈرز پر انڈیا فلڈ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کی جو افواج ہے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے انٹرنلی وہ لوگ جو بظاہر امریکہ اور یورپ اور یورپین یونین اس کے اس کے ساتھ جن کی پولیٹیکل الائنمنٹ ہے وہ اس حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں تو میں کیا کہوں سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا ہے اب تو آج تو بلکل ڈلی نہیں بلہ تھیلے سے باہر نکل آیا جو کچھ ہوا ہے اس کا آپس میں یہ بلکل جڑا ہوا ہے یہ چیزیں پاکستان میں انسٹیبیلٹی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے رشیہ کا جو وزیراعظم کا جو ٹرپ ہے اس کے بعد چائنہ کا جو ٹرپ تھا سی پیک پہ جو ہم بات کر رہے ہیں یورپین یونین کو جو ہم نے کہا ہے کہ آپ یہ ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں تو انٹرنیشنل اسٹیبیشمنٹ وہ اس کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں اور اس خطے میں تھرور انڈیا دیار آپریٹنگ انڈیا کوارڈ میں بھی ہے انڈیا امریکہ کا ساتھی ہے تو یہ چیزیں ریلیٹڈ ہیں اور یہ اگر قوم متحد نہ ہوئی اور نئی لوگوں نے پہچانا تو آنے والے دنوں میں آئی سسپیکٹ آئی فیئر کہ زیادہ اس طرح کی واقعات ہوں گے لیکن یہ تو کریڈٹ گوز تو پاکستان ایئر فورڈ کریڈٹ گوز تو پاکستان نیوی اور ہماری جو بری فوج ہے جو بورڈرز پر کھڑی ہے کہ وہ بھارت کا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن افسوس کہ آج دی جی آئی ایس پی آر نے جب یہ بات کہی کہ اس پورے سسٹم میں ہمارا سیاست سے کوئی لینے دینا نہیں ہمیں آپ بحث کی بات ہو رہی ہے ڈرائگن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وی آر نوٹ آر بزنس آر بزنس آر بزنس آر بزنس آر بزنس آر بزنس جو کہ پاکستان کی طرف آیا ہے اور پاکستان کے سرد کے اندر جو ہے وہ گی رہا ہے انہوں نے کہا یہ کوئی سوپر سونک میزائل ٹائپ چیز ہے اور ہمیں ابھی تک ہم اس کو ہم نے انسپیکشن کی ہے صحیح طریقے سے ہمیں یہ جتنا کچھ ہم جان چکے ہیں وہ انہوں نے بتایا اور انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کی سرد کے اندر سے انڈیا کی طرف سے یہ والا یہ جو چیز ہے اڑتی ہوئی یہ آئیے ادھر اچھا جب انہوں نے یہ کہا کہ ایک ان آئیڈنٹیفائیڈ فلائن آبجیکٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے آیا تو میں تو بہت ہی خوش ہو گئی اس لیے خوش ہو گئی ہمیں اتنے زیادہ خوش اس لیے ہو گئی کہ ہم نے کہا یہ تو یو ایفو ہے بھئی یہ تو خلائی مخلوق جو ہے اس کی کوئی یو ایفو پاکستان میں آگئی اور خوش ہی کس لیے ہوئی خوش ہی اس لیے ہوئی کہ آج تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں یو ایفو کے سارے جو ہیں وہ امریکہ میں ویسٹ میں ادھر ادھر ہوتے ہیں مطلب ہماری طرف تو وہ دیکھتے ہی نہیں اس طرف تو یو ایفو والے جو ہیں خلائی مخلوق آتے ہی نہیں ہیں شاید سوچتے ہوں کہ بھئی یہاں پہ تو پہلے ہی بہت سی مخلوقات موجود ہیں خلائی مخلوق بھی ہے بہت سی مخلوقات ہے تو یہاں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے